دیکھئے پہلے تو ایکو ٹھیک کر دیں عرصہ چریف صاحب کیوں نہیں جی رہتے ملک چھوڑے کیوں کہ لے گئے تھے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کا پلان لنڈن پلان کیا ہے یہ لنڈن پلان عمران خان کو جو کہتے ہیں نا ایکس لگا دیا ہام کرنے کا ہے جب سٹیٹ خود لیگل چیزیں کرنا شروع کر دے جب سٹیٹ خود یعنی کہ ریاستی ایزاروں کو استعمال کر کے اور پاکستان کے سب سے بڑے پاپلر پولیسکل ایٹر کے اوپر اس طرح کا ٹیار کروا دے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 تاریخ لوگ آ جائیں گے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے بعد جب سٹیٹ اپنے ریاستی ایزاروں کے لے کے ریاستی دہست گردی کرنا شروع کر دے لوگوں کے اوپر تو ہم کیوں گرفتاری سے یعنی کہ سٹیٹ شوکر بھی وہ ایک بڑا اچھا سٹیٹمنٹ ہے کہ always be always loyal to your country but only loyal to your government then they are right یعنی کہ government of the time جیسے جیسی یہ بدماشی پہ اتر آئے ہیں نہیں لیکن علی زیدی صاحب عمران خان صاحب کو بہرحال عدالت میں پیش ہونے ہیں اور اگر ان کوٹ آرڈرز کی کمپلائنس کے لیے پولیس وہاں پر پہنچی ہے عمران خان صاحب کتنا ریزسٹ کریں گے اور ایک جو تاثر ہے کہ جی شاید وہ کارکنان کے پیچھے جو ہے وہ چھپ رہے ہیں زمانہ اپنی گرفتاری سے جو ہے وہ بچ رہے ہیں تو وہ کب تک آخر بچیں گے انہوں نے عدالت میں تو پیش ہونے اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے بالکل غلط بات آپ کر رہی ہیں عمران خان صاحب ہر کیس پہ عدالت میں پیش ہوئے اور جہاں پہ ایک محترم ماں جلد شاہبہ کو ذرا نرازگی ہو گئی تھی ان کی عدالت میں خود سے معافی مانگنے بھی پیش ہوئے اور صرف آفشا ان کی اوپر اس کے بعد وہ عدالت اس کے بعد بھی جب وہ فٹ ہوئے لیکن توشا خانہ کیس میں علی زیدی صاحب ان پہ فرد جرم آئید ہونی تھی اور وہ ادھر نہیں پیش ہوئے جس دن وہ جوڈشل کمپلیکس میں حاضر ہو رہے ہیں اٹھارہ کو بلایا ہے تو ہم نے کہا ہے ہم جائیں گے جلدی کیا ہے آپ کو سو اٹھارہ سو اٹھارہ کو عمران خان صاحب جائیں گے یہ آپ جبرجس کی اٹیک ارسکیو کرنے آئے ہیں آپ یہ کیا ریاست ہر پر ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ ہندوستان کی ریاست کو بھی بولیں وہ جو کشمیر میں چڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اسرائیل کی ریاست کو بھی بولیں کہ جو فلسطین میں چڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے وہ ریاست دنا کے بیٹھ میں جو مرضی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ بولیں کہ جو بڑی امریکہ کی ریاست ہے اس نے جو عراق میں کیا اور سیریا میں کیا افغانستان میں کیا وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ طاقت پر ریاست پر طاقت کیا کے سنت اٹھا تھے پھر آپ بولیں یزید میں بھی ٹھیک کیا تھا کیونکہ ریاست پر یزید کے پاس تھی اس طرح کی یہ باتیں ہیں یعنی کہ کوئی انسان کو یہ بڑا clarity سے اللہ تعالیٰ نے common sense دیئے صحیح اور غلط کی difference کرنا سے جایا علی زیدی صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہی عمران خان صاحب دو قوانین جو ملک میں exist کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں غریب کے لیے ایک الگ قانون امیر کے لیے ایک الگ قانون تو عمران خان صاحب کو تو لوگ کو follow کر کے مثال ایک قائم کرنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب لڑی غریب کے لیے رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ یہ ہی رہے ہیں کہ عطالتوں کو interference ہے یعنی کہ independent judiciary ہونا چاہیے rule of law ہونا چاہیے قانون جب سے بھی منافر ہونا چاہیے تو ذرا یہ بتائیے کہ قانون مریم نواز کے لیے الگ ہے وہ bloody mary کیونکہ وہ blood sucking type creature ہے جو پاکستانی کا خون چوچنا جاتی ہے تو اس کے وہ طرح بلائیں نا توشے خانہ کے اس کے باپ کو اور اس کے وہ بزنس پارٹنر آسل رزداری کو جنہوں نے گاڑیاں لیں ہیں تو یہ جو توشے خانہ کے اوپر بات کرتے ہیں یہ list تو آپ ہی ہے ساری سب کو بلائیں نا پھر آپ آپ کہیے آپ ترجمان نام بنی آپ نے ہی سب کو بلائیں اچھا آپ وہ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جنسوں میں اس نیوپی کیزی زبانے سوال کر رہی ہے وہ خاتول یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس جاجس کی اور جرنیلوں کی ٹیپیں ویڈیوز ہیں وہ ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن زیدی صاحب پھر آپ تو آپ اس چیز پر اس معاملے کو لے کر ان کو عدالتوں میں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے ایوہ توشہ خانہ کی بھی جہاں بات ہو تو وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی بیچی ہے تو آپ جب تمام تفصیلات ان کی سامنے آئیے تو پھر آپ لوگ کو بھی کون روک رہا ہے عدالتوں میں رجوع کرنے کا ان کے معاملے کے حوالے سے ہم ہم سٹیٹ نہیں ہیں مجھ سے بھی جو بات کر رہی ہیں میں بھی ایک جہشت گرد ہوں کیونکہ تین میرے پر ایٹی سی کی مقصبات ہیں تو آپ بولے گی ہم عدالت پہ جاتے ہیں بیل کراتے ہیں دیکھئے لیکن مجھے پچھا ہے کہ عدالت میں جاؤں گا اور مجھے پکڑ کے وہ مار دیں گے جان سے میں پاگر میں جاؤں گا جان بکانا میرا فرض ہے اور یہ ان کا پورا پلان ہے سر تو پھر یعنی کہ اٹھارہ تاریخ کو اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی پیش ہو رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی اور انہوں نے پلانٹ بنائے ہوئے تو یعنی کہ کلیریٹی ابھی بھی نہیں ہے عمران خان صاحب پیش ہوں گے کہ نہیں ہم نے خود عمران خان صاحب نے کہہ کہ اٹھارہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گے ارسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے توسر خانے میں کچھ کیوری نہیں کی جنہوں نے دالہ توڑ دے کہ ان کو ارسٹ کریں